ادھیاتم ویجیان کوئی دھرم یا سمپردائی نہیں ہے۔ یہ سپیریچول سائنس ہے جو قدرت کے قانون پر آدھارت ہے۔ یہ ویجیان پورے برہمانڈ کے سبھی رہسیوں کو اجاگر کرتا ہے اور جیون کے سبھی پہلوں کو سمجھنے کے لیے ایک نئی درشت دیتا ہے۔ اسی کو آرٹ آب ویجن کہتے ہیں دنیا کو دیکھنے کی ایک نئی درشتی جو ادھیاتم ویجیانی پرم پوج سوامی شری کملے شانند جی کے نردیشن میں سناتن ست کا نسندھان کر ہمارے جیون کو پرکاشت کرے۔ جائے سچدانند ہماری بھاونا کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ اگر سچی بھاونا ہوتی ہے تو قدرت کو بھی سہائے کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ قدرت کا کام ہی یہی ہے آپ کی بھاوناہوں کو پورتے کرتا ہے۔ اور اسی لیے جیسی بھاونا کرتا ہے ویسا بھاو بنتا ہے۔ تو ہم یہی بھاونا کریں کہ یہ آدھیاتم ویجیان بہت کھلے پھاڑے ہیں۔ اور ہجام لاکھوں لوگوں کو اس آدھیاتم ویجیان کے مادھوں سے جس کا تھیم ہے قدرت، قدرتی کانون اور قدرتی رچنا یہ بشم کے سبھی لوگ جس کا انہوں کو کریں، سمجھیں، اپیوں کو کریں اور وہی انہوں کو دوسرے کو باتیں۔ کیونکہ آپ ویجیان کی بات کر رہے ہو، ویجیان کی بات نہیں کریں۔ اور بار بار آدھیاتم ویجیان نے بتایا جاتا ہے، ویجیان کوئی ویقتی کا ہو نہیں سکتا، اگر ویقتی کا ہوتا تو وہ سناتن ستیا ہو نہیں سکتا، وہ ویجیان نے بار بار بتایا ہے۔ اس لیے ویقتی کی بات سنونا، ویقتی کو سرنر ہونا، ویقتی کو فالو ہونا وہ آدھیاتم ویجیان کا وشائی نہیں ہے۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں ہم سب جب اپنی بھاونہ کے اندر قدرت کے سامنے یہ بھاونہ کہیں گے کہ یہ آدھیاتم ویجیان پورے بھی سور پہل ہے، اس میں ہم بھی اپنا سعیوگ دیں۔ ایسی ہمارے سب کی بھاونہ ہے۔ تو قدرت اس لیے ہم کو سپورٹ کریں گی کیونکہ قدرت کو معلوم ہے کہ جب آدھیاتم ویجیان میں قدرت قدرتی قانون اور قدرت کی رچنہ کی ہی بات ہوتی ہے؟ کوئی میکتی کی بات؟ نہیں ہوتی۔ کوئی گھرو بھگوان سہوشتہ کی بات؟ نہیں ہوتی۔ کوئی کریہ کان کی بات؟ نہیں ہوتی۔ کوئی سمبردائی کی بات؟ نہیں ہوتی۔ تو پھر قدرت کیوں نہیں راکھی ہوگی؟ ہم پورے مدد کریں گی سمبردائی۔ بتائیے قدرت کیوں نہیں راکھی ہوگی؟ ہم قدرت کی ہی تو بات کرتے ہیں۔ جو قدرتی قانون کے اوپر آدھاریت ہیں، جو چھ سناتن چطو جس کو ہم قدرت کہتے ہیں، ان کے اوپر آدھاریت ہیں۔ اور قدرت اور قدرتی قانون سے بنی ہوئی یہ بسمک کی سبھی رچنا ہے۔ وہ قدرتی رچنا ہے۔ تو ہم کوئی ویتیگتو بات کرتے ہیں نہیں۔ نہیں ہمارے ہمارے خود کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ بات کرنے میں کسی کے پاس بات کرنے میں کہاں تکلیف ہے؟ اور سننے والے کو بھی کہاں تکلیف آئے گی؟ ہم یہ تو نہیں کہیں گے ہم کہاں تکلیف آئے گا۔ یہ تو نہیں کہتے ہیں؟ نہیں ہم کہتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہتے ہیں۔ تمہارا کریہ کان چھوڑ دو۔ نہیں تمہارے بھرگوان گرو کو چھوڑ دو۔ یہ بھی نہیں کہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے۔ خودرت، خودرتی قانون اور خودرت کی رچنا جو ہے۔ وہ اس کو آپ کی درشتی میں سائٹ کروں گے، تو آپ کو بھرمات کا رہشی مانوم ہو جائے گا، کم سے کم آپ کا نائب کا رہشی مانوم ہو جائے گا کہ یہ شریف کو بنانے چلانے انت کرنے والا قدرت ہے ایسے سبھی منوچن کایا کو بنانے چلانے انت کرنے والا قدرت ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں راجویس کریں گے یا سنو کیوں کریں گے آخر ہے کس کا قدرت کا ہے نہ ہمارا ہے نہ تمہارا ہے اور ہمارے سرین کی راک اور آپ کے سرین کی راک بھی اور سادن سمپتی تو یہاں رہیں گے ہی یہ کوئی نئی بات تو کیوں اتنا سنگر تو آدمیسپاس کے ساتھ ہزاروں دیکھتیوں کو یہ بیجیان پہنچے جو بیجیان سبھی پرکار کی آدھی بیادی اپادی میں سمادھی کی انوبتی کرواتا ہے سبھی پرکار کی چنتہوں کو نشت کر دیتا ہے دیہا دھیاس کو بھی ختم کر دیتا ہے اور ہمارے جیون میں کرتا پن مالک کی پن اور بھوکتا پن یہ تینوں دھرستی بھی ختم کر دیتا ہے ایسا مہا بھگیا وہ جاننے میں سمجھنے میں اپیوک کرنے میں اروبھاو کرنے میں کونسی بادہ آ سکتے ہیں یہ تو سمجھوڑا بھگیا مراد ستیو کا ہی ہے یہ تو کدھیوگ میں پرگٹ ہو گیا کیونکہ یہ جو جس کو ملتا ہے اس کی پونے سے پرگٹ ہوا میں تو بیت کرنے کا نیمیت ہوں یہ بھگیا میرا نہیں ہے ایسے ہجاروں لاکھوں لوگ جو دھرما سے اوپر جانے کے لیے سوچ رہے تھے پریاست کر رہے تھے مگر راجتہ نہیں ملتا تھا ان کے لئے یہ بھگیا جس کو دھرما میں سنتوشتی ہو جاتی ہے ان کو بھگیا کی ضرورت نہیں ہے مگر وہ سمجھتے کہ دھرما سے اوپر بھی ہونا چاہیے ایسا کھول رہے ہیں ایسا مان رہے ہیں ان کے لئے یہ ویجیان کھلا ہوا رہے ہیں واسطوں میں کلیوگ کے اندر اتنا سرل سہج اور سٹھک ویجیان ہو ہی نہیں سکتا پھلکل نہیں ہو سکتا سا اتنے سارے مہا پرس آ پچیسو سال کا پورا اتحاس دیکھو کتنا پچیسو سال سال پچیسو سال سے اتحاس دیکھو کتنے سارے مہا پرس آ گئے اور ہمارے پجنی اور بندنی تھے اس میں کوئی 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 نہیں ہے مگر ہمارا ایک ہی پرس نہیں اب ہی تک پچیسو سال کے انترال میں بھی کوئی مہا پروس اس کلیوک کے اندر آدھیات مجھان کی اتنی سرل سہج سگم بات نہیں کر سکے وہ پرس ہے سب میں آیا اور آج قدرت نے اسی بات کو بیتر کرنے کا ہم کو موقع دی ہے موقع بھی قدرت کی موقع دیا وہ ہی موقع دیا قدرت نے موقع دیا موقع موقع دی کہنے کا مطلب یہ ہے کی ویسے نورمالی یہ کلیوگ میں اتنا سرل سہج سگم بگیا ہوتا ہی نہیں ہے اسی کا نام کلیوگ ہے ستیوگ میں آسانی سے مل جاتا ہے کیونکہ کی کی بھی ہوتے ہیں کی بھل گیا بھی خرق بھی ہوتے ستیوگ کلیوگ میں کی کی بھل گیا نہیں نہیں ہے کس کون بتائے گا جو بتائے گا وہ سامپردائک ستی ہی بتائے گا اپنے جو بھی آئے کلیوگ میں وہ اپنے اپنے دھرم اور سمپردائک ہی بات کرے گا سلات ستی کی بات نہیں کرے اور پچیس سو سال کا ریکارڈ ہے آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ اپنے اپنے سمپردائک ہی بات ہوگی اور بڑے بڑے وقت بھی اپنے ہی سمپردائک ہی بات کریں سنات ستی کی بات کیونکہ سبھی بیتیوں کو اپنا سمپردائی پیسے سے بیتیوں سے اور سادھنوں سے مجبوط کرنا ہے سنات ستی بتانے کی کسی کو پڑی بھی نہیں ہے کس کو پڑی ہوگی جس کو گرو نہیں بن جس کو شش نہیں بنانا جس کو مندر نہیں بنانا جس کو سمس نہیں بنانا جس کو بھرگوڑا نہیں نکال نا وہ ہی بتا سکتے ہیں بولتے نہیں مگر یہ سب کرنا ہے تو بھر سنات ستی نہیں بتائیں گے سامپردائک ستی ہی بتانا پڑے گی اور کوئی راستہ ہے تو یہ یہ ہم کو اتیاس نہیں بات میرے کو بہت سارے لوگ کہتے کہ رام کرش کسی کے گرو نہیں تھے اپنے جیون میں وہ تو مانتا ہوں مگر ماں کسی کے گرو نہیں تھے آپ کیسے بول سکتے ہو میں نے کہا جو بھگردی اپنے شریر میں ہی رہتا نہیں ہے وہ کسی کا گرو نہیں بانتا ہم اس کو گرو بانتے ہیں وہ ہوتے دادہ بھگوان کو ہم گرو نہیں تھے وہ جیان تھے آپ سمجھے نہیں وہ کہتا ہے میں کہا سے جنگے داری لوگ میرا کام تو مارک دیفان ہے کیا کرنا ہے اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو میں سمجھاؤں گا اور اگر آپ سوڑے ڈھیلے پڑ گئے ہیں تو ہم سپورٹ دیں گے کیا دیں گے سپورٹ مگر پرشارت کر کے آگے تو خود کو ہی بڑھنا پڑے گا یہ کوئی چقدکار ایک مار نہیں نہیں ہے پسٹ بولتے تھے سمجھ میں آیا دادہ بھگوان کہیں بار کہا میں کسی کا گروہ نہیں اور میں سیشن نہیں بناتا سمجھ میں آیا اور جب گیاں دیتے تھے تب ہی یہ کہتے آپ سمجھے نہیں کہ یہ دادہ بھگوان جو اندر گھت ہوئے ہیں وہ گیاں دے رہے امبال آپ تو نمید ہے کیا ہے صحیح صحیح کل تو امبال آپ کو لوگ جلا دیں کے کہ کریں کہ دادہ بھگوان جلنے والے اور وہ تمہارے سب کے اندر ہیں ایسا کہتے ہیں کیونکہ وہ جن درسان روپ ہیں وہ ساری بھگو نہیں ہے جن درسان کا نام ہی دادہ بھگو سمجھ میں آگیا ہے وہ کوئی ساری بھگو روپ میں نہیں اور اس لئے وہ کہتے تھے کہ دادہ بھگو آجر عمر ہے اے ایم پٹیل آجر عمر نہیں ہو سکتے ہیں اور آپ کو دادہ بھگو بھگو مان ہے یہ دے دھاری کو بھگو نہیں بھگو وہ کہتے تھے یہ تو بھادرن کا پٹیل ہے اور کونٹراک کا بزنس کرتے ہیں یہ دادہ ہم نے پرتیق سوپ سے کم سے کم ہزار بار سمجھ بھی آیا جو سچا ہی ہے وہ تو ہوتی رہے ہم اگر نہیں مانتے ہیں تو وہ کیا کریں گے آج بھی ہم کہیں کہ کو پی والے ہی دادہ بھگو بھگو تو وہ کیا کریں گے آج بھی ہم سائے کہ صدر سندھاری بھگو ہی کرشن تھا نہیں وہ تو دے کا نام تھا سچا کرشن تو اندر تھا جو ابھی ناسی تھا ہم کہیں دھروش داری رام تھا نہیں اس کو تو جلا دیا گیا جو رام کے اندر جو ابھی ناسی رام تھا بھو پر بات جو آج بھی ہے وہ کبھی ختم نہیں تو سچائی کو جان پڑے گا مان پڑے گا گلت باتوں کو ساتھ میں رکھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں اس لئے باد ویواد مکل پہ ہوتا ہے میرا تیرا ہوتا ہے جب سناتر ستی کی بات ہوتی ہے تو میرا تیرا سمجھ میں آیا آج تک ایسا ہوتا رہا اور میں نے بہت بچپن سے چھوٹی عمر سے میں نے یہ سب ادھیان کیا اور دنیا کو جان لے تھی دنیا کے دھرمو کو جان لے کی اور دنیا کے دھرمو گروہ کو جان میں نے بہت نجدی سے کوش کیا کہ آخر وہ باسطو میں مکتی کے مارگ میں بینا راگ دویس آگے چل رہے ہے یا نہیں اور جب نچیش تھے دیکھا تو پھر میں نے کہا مکتی مکتی مارگ میں ہے ہی نہ ہے سوئی 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 انہوں کا ایجنڈا ہی الگ سمجھ میں آیا کہی بیتیوں کا ایجنڈا ایسا ہوتا ہے میرے کو دس لاکھ لوگ میرے سش بنانے تاکی میرا برچ سم بنانا ہے کئی لوگ کہتے میرے کو پانس مندر رہے کئی لوگ کو مل لگتا ہے میرے پاس کرنے روپی ہونا چاہیے تاکی میں جو کچھ کرنا چاہتا ہو دنیا کو دکھائنا چاہتا ہو دیکھا سکھو ایسے ایسے پلان لے کر بیٹھے ہے اب بھی آپ کہوں گے وہاں موکتی کی بات کیسے ہوگی بتایی میرے جو بھگوان مہاگر نے راج کمار ہوتے ہوئے بھی سب کچھ چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے اور آتما کی اندھو تکر کھول گیان پراب کر جب دیوی دیو تا ان کے سمو سم کی رچنا کرتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگوں سننے کیلئے آتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ان کی حاضر میں موکس بھی ہوا اور ان کا بھی موکس ہوا تو کیا ان کے پاس سیشی تھی سمپتھی تھی سادھ تھی مندیر تھی کیا تھا بتائیے موکس نہیں میں نے کچھنی بار کہا ہے جاہد سسنگ میں رام کرشن مہمیر اور باقی کے چوبیس تیتھر کرنے ایک مندیر بنایا ہے ایسا ایک ایک اگزامپل دیکھو سمجھ بھی آیا ایک سوستہ بنائیے وہ بھی اگزامپل دے دو آپ سمجھ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مندیر اور سمسطہ کی ضرورت نہیں ہے سماد کے لوگوں کے لیے مندیر سمسطہ کی ضرورت ہے مگر وہ سماد کے لوگ بنائے اس میں تیاغی لوگ بیچ میں نہیں آئے ہمارے سماج کے لوگوں کا ادھار ہو ہے اس لئے دھارمی سمسطہ بناتے ہیں مندیر بناتے رہنے کی کھانے کی سوہیدہ بناتے کوئی غلطی نہیں مگر وہاں کوئی بھی ساتھ سنت آئے تو ان کا وہ پرمچ چند رکھو اور لوگ ہمارے پریوار کے لوگ سماج کے لوگ مگر جب ہر گتی الگ الگ پرکار کے مندیر اور سمسطہ بنانے لگیں گے تو لوگ اُتنے پیسے وہاں چلے جائیں گے اور جندے گتیوں کو پھر پر آئے جا تو پیسا بتائیے بتائیے میں پہلے جمعانے کی بات کرتا ہوں جب ستیو بتا کیا بتائی ستیو راجہ مہارات کے بڑے مکان ہوتے تھے مہل دی اور بڑے بڑے سکھی شمنت لوگوں کا بھی مکان ہوتے تھے بڑے بڑے آم لوگوں کا گھر کچھا ہی ہوتا تھا بلکل کیا بتایا اور وہ الگ الگ جگہ پہ رہتے تھے کبھی کسی کو ٹرانسپر بھی کرنا ہوا تو کوئی تکلیب نہیں ہوگا دو چار بھیکتی کو زیادہ بھی رکھوام اپنے تکلیب نہیں ہے کو دو چار کھاٹنا مجھا تو سو جائے کھلے میں نانا ہے کھلے میں سو کرنا کھانا ہی تو دینا ہے بھولتے نہیں ہے کوئی تناہ کوئی خرچہ بھی سمجھو میری بھولتے سنساریوں کا جیوان بھی تیاگی دے ساتھا اگر ایک جگہ سے آپ کو ہٹا دیا گیا تو بھی کوئی نقصہ گئی ہوگا دوسر جگہ جاگ جھوپڑی بنا دے کہ کیا پرک ہوگا سمجھ میں آیا موسیقی موسیقی